مور نے 2006 میں ہی باولنگ ایل 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 موڈل دیا تھا جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے چیلنجز آف دا انترپینیور اس نے اس کو کمپیر کیا کہ جیسے باولنگ ایل 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 میں آپ بال تھو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو چیلنجنگ چیزی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کہاں سٹوائی کر رہا ہے جس پن کو آپ سٹرائک کرتے ہیں اس پن نے جا کے پھر جو باقی پنز ہیں ان کو سٹرائک کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کی سیلیکشن آف دا فرسٹ پن اپروپریئٹ ہے اور وہ اس طرح سے باقی پنز کو ہٹ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ایک ہی سٹرائک میں پنز گر جائیں تو یہ آپ کے لئے ایک ون ون سٹوائشن ہوتی ہے تو ہیر یو سی کہ یہ جو بولک ایلے ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے یہ فرسٹ پن ہے یہ جو فرسٹ پن ہے اس نے سٹرائک کرنا ہے باقی پنز کو تو بول آکے اس پن کو سٹرائک کرے گا اب جتنی اچھی سلیکشن ہے آپ کی پن کی فرسٹ پن کے کس کو میں نے پہلے سلیک کرنا ہے اب اس اگزامپل میں یہ جو ہے یہ سیمنگلی سب سے زیادہ اپروپریئٹ ہے کیونکہ جو ٹیکنالوجی انترپنیور کے پاس ہے اس کی ملٹیپل اپلیکیشن ہیں اب جو عام طور پر غلطی انترپنیور کرتا ہے کہ وہ جو پہلی اپنی اپلیکیشن سلیک کرتا ہے وہ اس کو لگتی ہے یہی پوسیبل اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا یہی ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے پر میں کام کر سکتا ہوں اب اس کے حوالے سے کئی مشکلات ہو سکتی ہیں اس کی شاید جو ٹیکنالوجی ہے وہ کامپلیکیٹڈ ہے اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے یا جو مارکٹ سائز ہے وہ لیمٹیڈ ہے تو اگر اس کی اپلیکیشن آف دہ ٹیکنالوجی یعنی اس ٹیکنالوجی سے کیا پرادکٹ اس نے بنائی اگر یہ اپروپریئٹ نہیں ہے تو اس کے لیے جو راستے ہیں وہ لیمٹیڈ ہو جائیں گے اب اس بات کو سمجھانے کے لیے باولنگ ایلے کی ایکزیمپل بہت اچھی ہے جس میں آپ دیکھئے کہ یہاں پہ اور اس ویو کو سامنے رکھ کے آپ ہٹ کرتے ہیں مارکٹ پہلی پن کو اور اگر یہ پروپریئٹ ہے تو یہ پھر راستے کھولتی جاتی ہے تو بیسکلی جو پاتھوے ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کیسے فرسٹ پن ہٹ ہوگی اور پھر وہ پن کون سا راستہ اختیار کرے کہ باقی پنز کو سٹرائک کرے گی یہ جو پنز ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں تو جو آپ کا اس میں پرپس ہے اس کی کیرفل پلائنگ آف دی بالنگ ایلے اور اسی طرح اس کو اگر آپ اس مسار کو اس پہ استعمال کریں سلیکشن آف اپلیکیشن وہ یہ ہے کہ کیسے آپ زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن ایکسپلور کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی جو کہ انترپنیور کے پاس ہے اور جس کے ذریعے وہ مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے آئیے اس کو اور تفصیل سے دیکھتے ہیں دی کانسپٹ آف ای باولنگ ایلے تو ایلسٹریٹ دی انترپنیورز چالنج تو سلیکٹ دی فرسٹ اینڈ بیسٹ اپلیکیشن تو تو گین مارکٹ مومنٹم انترپنیورز شوڈ ٹارگیٹ اینڈ نیش دی فرسٹ پین ان دی مارکٹ نیش کیا ہے نیش از کمپیرٹیو لی ای سمالر سیگمنٹ ایک ایسا چھوٹا گروپ آف کاسٹمرز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یقیناً میری پروڈکٹ خریدیں گے یہ یقیناً اس پروڈکٹ کو لائک کریں گے یہ وہ گروپ ہوگا جو کہ فرسٹ بائیر آف دا اپلیکیشن ہوگا تو آپ اگر کیرفلی اس نیش کو ٹارگیٹ کر پاتے ہیں جو کہ بھی ہم نے دیکھا وہ فرسٹ پین ان دا مارکٹ ہے تو پھر آپ کے لیے ایک بڑا راستہ کھل جاتا ہے اور آپ ایک بڑی مارکٹ جو ہے اس کو کمانڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلی اپلیکیشن کی ہے پہلی پروڈکٹ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں پہلی سروس جو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں پہلی پر ٹکٹنالوجی ٹکٹنالوجی کسی تکٹنیر جو آپ کو اپلیکیشن کیا ہے پہلی پہلی پر ٹکٹیو آپ راستہ ایک بڑی پر ٹکٹیو اس کا تکٹیو کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہ نش آپ کا مطبع نظر نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس ایک سٹرائک کے ذریعے آپ مارکٹ کے اندر اور مارکٹ میں دور تک جانا چاہتے ہیں جس میں آپ ملٹپل مارکٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کر سکے تو اس ساری ایکسپلوریشن اور یہ جو فیوچرسٹک آپ کی مارکٹ ایکسپینشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے بہت حد تک کہ آپ کی جو فسٹ اپلیکیشن یا باولنگ ایلے میں جو فسٹ پن آپ نے سلیکٹ کی ہے جس کو آپ نے پہلی دفعہ اپنے باول سے سٹرائک کرنا ہے وہ نش کیا ہے اور کیسے وہ آپ کو لیڈ کرے انٹو دا مارکٹ باولنگ ایلے سٹریسز دا اگزیسٹنس آف ملٹپل پروڈکٹ اپلیکیشن اور باولنگ ایلے کی جو بہت ساری پن ابھی جیسے ہم نے تصویر میں دیکھا وہ ہمیں جو مختلف مارکٹ پوسیبیلٹیز ہیں مختلف مارکٹ اپلیکیشن ہیں اس کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اور اس چیز پہ سارا ان کا ایمفیسز ہے کہ پہلی پن کی سلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے پہلی پن کی سلیکشن ٹھیک ہوگی تو آپ زیادہ سے زیادہ مارکٹ اپلیکیشنز جو ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کا بال ہے وہ دور تک جا سکتا ہے دور تک اس کو راستہ مل جائے گا تو ایک اچھی اگر اپلیکیشن سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ پرٹیکولر سیگمنٹ وہ نش وہ اٹسیلف وہ بھی ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ گروہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو یہ پوسیبیلٹی نظر آتی ہے کہ آپ دوسری مارکٹ اور اپلیکیشنز ساتھ ساتھ ایکسپلور کرسکے ہیں موسیقی